ٹی وی کے سب سے پاپلر سوچ میں سے ایک گم ہے کسی کے پیار میں ان دنوں سرکیوں میں چھایا ہوا ہے ایک طرف تو سو میں بیس سال کا لیپ آ رہا ہے اور اس بجے سے نیل بھٹ اور آیسا سنگھ سو کو الودا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بڑی عمر والا رول نہیں نبازنا چاہتے ہیں اس لیے وہ شو کو الودا کہہ رہے ہیں حالانکہ کئی ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اپنی فیس بڑھوانا چاہتے ہیں جس کے چلتے ہوئے یہ شو چھوڑ رہے ہیں کسی کے پیار میں کے سیٹ پر نیل بھٹ اور ایشوریہ کے دل ملے تھے اور پھر دونوں میں پیار ہو گیا اور ان کے افیر کی بھنا کے نو نے کسی کو بھی نہیں لگنے دی اور جلد ہی دونوں نے شادی کر لی اور سو کے سیٹ سے یہ خبرے بھی آتی رہی ہیں کہ آئیشہ اور ایشوریہ کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے دونوں کے بیچ اس بات کو لے کر تناو رہا ہے کہ سو کی لیڈ ایکٹریس کون ہے اور اب ایشوریہ اور ایشہ اپنی دسمانی میں ایک قدم آگے نکل چکی ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پر ان فالو کر دیا ہے ان دونوں کے بیچ کیٹ فائر کی وجہ جو بھی ہو لیکن سوشل میڈیا پر یہ خبر کافی چرچا میں ہے کہ دونوں نیل بھٹ کو تو فالو کرتی ہیں لیکن ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتی اور ایک یوجر کا دعویہ ہے کہ سال دوہجار اکیس سے ہی ایشوریہ اور ایسہ ایک دوسرے کو فالو نہیں کر رہی ہیں اور اب ان کے جھگڑے کی وجہ کیا ہے یہ تو نہیں پتا اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ نیل اور ہرشد بھی سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتے ہیں اور اس سو کے لیٹیسٹ ٹریک میں پاکی کو گرفتار کرنے پولیس چوہان ہاؤس آتی ہے اور پولیس کے آتے ہی پریوار کو پتا چلتا ہے کہ پاکی نے بینک سے لون لیا تھا اور ابھی تک اسے چکایا نہیں ہے وہیں ٹی وی کے پاپلر شو گم ہے کسی کے پیار میں گھر گھر میں اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں پچھلے مہینے ہی اس سو میں پتر لیکھا کا رول نبھانے والی ایشوریہ سرما نے شوکوالویدہ کہہ دیا تھا